ایک سو چھاسی کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر کم از کم بولٹ ٹرین چلتی ہے تو تقریباً آپ کو پینتالیس سے پچاس منٹ میں ہیدرہ پاد وہ پہنچا دے گی اور اسی طریقے سے اگر یہ بولٹ ٹرین کراچی سے سکھا روانہ ہوگی تو تقریباً آپ تین گھنٹے کے لگ بگ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مرزا لی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں مختلف جگہوں پر جا کر آپ کو معلومات دیتا ضرور ہوں کراچی کے لیول پر کافی ہے تک آپ سے بات کرتے رہتا ہوں اس سے پہلے آپ سے میں نے پاکستان ریلوے کے حوالے سے بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں آج میں پاکستان ریلوے کے حوالے سے پاکستان میں ٹرین میں سفر کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں صبح سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انام میمن نے یہاں پر سندھ کی عوام کو ایک انام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹرین کی سہولت ہے اس سے ٹرانسپورٹ کے لیے عوام کافی حد تک فائدہ اٹھاتی ہے یہاں پر شرجیل انام میمن نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں سندھ میں اب بولٹ ٹرین چلنے جا رہی ہے جی یہاں شرجیل انام میمن یہاں پر بولٹ ٹرین چلانے کے حوالے سے فیصلہ کر چکے اور انہوں نے ورلڈ بینک سے اس بولٹ ٹرین پروجیکٹ کے لیے مدد بھی مانگ لی ہے یہ بولٹ ٹرین کہاں تک چلے گی کس طریقے سے یہ پروجیکٹ شروع ہوگا اور کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا آیا بولٹ ٹرین کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے اور اس وقت کتنی رفتار میں پاکستان ریلوے کی ٹرین چل رہی ہے تمام تر معلومات میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں بولٹ ٹرین پروجیکٹ شرجیل انام میمن نے اس بات کا اندیہ دے دیا ہے کہ صوبائے سن میں سب سے پہلے صوبائے سن میں یہاں پر کراچی سے سکھر تک بولٹ ٹرین کی سہولت عوام کو دی جائے گی جس کے لیے ورلڈ بینک کا تعاون ان کو درکار ہے شروعات میں جب بولٹ ٹرین یہاں پر چلے گی تو کراچی سے ہیدراباد تک اس کو ٹرائل بیسس پر چلائے جائے گا بولٹ ٹرین دنیا بھر میں چل رہی ہے اور اس طریقے کی انتہائی جدید ٹرینیں ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں مگر ایک خواب سے سمجھتے تھے کہ سندھ کی عوام کو یہ انام ملے گا یہ نہیں ملے گا تو شرجیل انام میمن نے سندھ کی عوام کو ایک انام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے دنیا بھر میں جو بولٹ ٹرین کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً دیڑ سو کلومیٹر سے زیادہ ایک سو چھہیسی کلومیٹر سے تین سو بیس کلومیٹر تک کی رفتار میں یہ بولٹ ٹرین چلتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا چلوں کہ سندھ میں جب یہ بولٹ ٹرین چلے گی تو جو سفر آپ کا حیدر آباد کا سفر ہے جو پاکستان کی سندھ کی عوام تقریباً کراچی سے حیدر آباد جانے کے لیے تین گھنٹے دھائی سے تین گھنٹے کا سفر کرتی ہے اب یہ ممکنہ اوپائے گا صرف اور صرف پینتالیس منٹ میں آپ کراچی سے حیدر آباد کا سفر مکمل کر سکیں گے یعنی کہ صرف پینتالیس منٹ میں آپ ایک بولٹ ٹرین میں بیٹھیں گے اور کراچی سے حیدر آباد پہنچ جائیں گے کیونکہ حیدر آباد اور کراچی کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ایک سو چونسٹھ کلومیٹر کا ہے اور ایک سو چھہیسی کلومیٹر کی سپیڈ سے اگر جو ہے کم از کم بولٹ ٹرین چلتی ہے اگر یہ بولٹ ٹرین کراچی سے سکھر روانہ ہوگی تو تقریباً آپ تین گھنٹے کے لگ بک جو اس وقت جو دورانیا ہے وہ آٹھ سے نو گھنٹے کا دورانیا ہے ٹرین میں تین گھنٹے کے لگ بک آپ کراچی سے سکھر پہنچ جائیں گے یہاں پر مزید آپ کو بتا چلوں کہ شرجیل انام میمن درخواست بھی یہاں پر مزید کر چکے ہیں کیونکہ پیپل برس سرویس جو کہ الیکٹرونک برس سرویس کی سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں ورلڈ بینک سے ایک درخواست بھی انہوں نے کی ہے مزید تین سو بسز جو پیپل بس پروجیکٹ ہے اس کے لیے منگوانے کے لیے اور مزید یہاں پر جو ابھی موجودہ پاکستان ریلوے کی ٹرین چل رہی ہے میکسیمم جو سپیڈ ہوتی ہے اس کی تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے میکسیمم چلائے جاتی ہے اور عام طور پر جو سفر کیا جاتا ہے اور جو دورانیاں مکمل ہوتا ہے سفر کا وہ ایک ایوریج سپیڈ اگر دیکھی جائے تو تقریباً پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہاں پر جو ہے سفر مکمل ہوتا ہے مگر بلٹ ٹرین تقریباً ایک سو چھاسی کلومیٹر لگ بگ دو سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جب چلے گی تو آپ یہاں پر فوری طور پر چل جائیں گے اس پروجیکٹ سے آنے والے وقت میں فائدہ ہونے کیا والا ہے یہاں پر بہت ساری نوکریاں آپ کو روزگار کی سہولیات یہاں پر کھلیں گی اور سب سے بڑی چیز جو پاکستان سے جو انویسٹرز ہیں وہ یہاں پر دوبارہ آنے کے لیے جو ہے آمادہ ہوں گے بہت بڑی تقدیر یہاں پر سندھ کی تبدیل کرنے کے لیے شرجیل انام ممن نے یہاں پر فیصلہ کیا ہے اب اس فیصلے کے بعد جو ہے کب یہ کام شروع ہوگا اور ورلڈ بینک کب جو ہے اس کام کے لیے امداد دینا شروع ہو گیا رہے گی اور یہ کس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے گا ابھی موجودہ وقت میں جو پاکستان ریلوے کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے تقریباً تیز ترین جو کوچز ہیں تیز ترین کوچز چار سو چھالیس تیز ترین کوچز پاکستان ریلوے کو یہاں پر چائنہ کی جانب سے جو ہے دی جا رہی ہیں جس میں سے دو سو تیس ٹرینیں جو ہے ریلیس کر دی گئی ہیں اور جو تصدیق شدہ جو ہے کوچز ہیں فاسٹس کوچز جو ٹرینوں کی سہولت کو مزید تیز کر دے گی چھالیس ٹرین جو چائنہ سے کراچی پورٹ آنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ تقریباً جو ہے پہنچنے والی ہے تین ہفتے میں تین ہفتے کے لگ بگ یہ تمام تر جو ہے فاسٹس کوچز کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گی ایڈیشنل جنرل مینیجر میکینیکل شاہد عزیز صاحب اپنے چھالیس کوچز کے حوالے سے جو تصدیق کر دی ہے کہ چائنہ نے وہاں سے روانہ کر دی ہیں تین ہفتے کے درمیان میں وہ تمام تر کوچز مل جائیں گی یہ تمام تر معلومات آج آپ کو دینا بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ کراچی میں اور سندھ کی عوام کو ایک بہت بڑی سہولت یہاں پر ملنے جا رہی ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ خواب کیا سندھ حکومت کے ساتھ مل کر ورلڈ بینک پورا کرے گا اور کس حد تک اس پروجیکٹ میں پاکستان کو سندھ کی عوام کو فائدہ ہونے والا ہے بہت شکریہ اسی طریقے سے مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ لے کر آتے رہوں گا اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ